بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب پر پیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسپی بنانے جا رہی ہوں وہ ریسپی کیا بس چھوٹی سی ایک بات ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں ساتھی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنی والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میری ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا ہمارے گھروں میں اکثر شکرگنڈی تو آتی ہی ہے اور اندر سے میٹھی ہے یا نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اور جب فیکی ہوتی ہے تو بچے بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ میٹھی بھی لگے اور ساری ختم بھی ہو جائے تو چلیں بس یہی بات مجھا آج آپ سے شیئر کرنی ہے اس کے لئے پہلے میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے یہ شکرگنڈی ہے جو میس میں میں نے چھیل کر ان کو کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے ان کو کٹا ہے کہ یہ آرام سے پگ بھی جائیں شکرگنڈی کو میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں لوں گی اس میں تین ٹیبل سپون یہ چینی ہے جو کہ میں نے لی ہے اور یہ میں اس طرح سے اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے بعد میں یہ ڈالوں گی ایک کپ پانی پورا کپ نہیں لے لوں گی تھوڑا سا اس میں سے بچا بھی لوں گی یہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا اب میں اسے ڈھک کر اتنی دیر کے لئے رکھوں گی کہ یہ شکرگنڈیا اسی پانی میں اور اسی چینی میں پک جائیں تو اس کے اُبال آنے کا بھی میں انتظار کروں گی اس کے بعد اس کی دھیمی آج کر کے اس کو تقریباً پندہ میٹ تو پہلے پکاؤں گی اس کے بعد میں چیک کروں گی اگر اس میں پھر بھی کسر ہوئی تو میں تھوڑی دیر کے لیے اور ان کو پکاؤں گی تو یہ میں نے اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے اور اب اس کی آج کو بھی میں نے بڑھا دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین پندہ میٹ ہو چکے ہیں لیکن اب ہی ہماری شکرگنڈیاں میں تھوڑی سی کسر ہے جن کو میں مزید پندہ میٹ اور پکاؤں گی اس کے بعد میں ان کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری شکرگنڈی بہت ہی اچھی سے تیار ہے ان کے ساتھ آپ یہ نمک چارٹ مسالہ یہ ضرور پیش کیجئے گا تو یہ بہت اچھی لگے گی اس سے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے نیکس ریشپی میں پھر ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے